دنیا کے اندر ایسا کونسا انسان ہے کہ جو اپنے ہی ساتھ خیر خائنہ کرے یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دنیا کے اندر ایسا کونسا انسان ہے کیا اس کے اندر اقل نہیں کہ وہ اپنے ہی ساتھ خیر خائنہ ہی کرتا تو ہاں یقینا ایسے لوگ ہیں اور آج کے زمانے میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے ذرا آپ سے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں ذرا توجہ کیجئے گا کہ نماز چھوڑ کر اپنے رب کو ناراض کرنا اپنے گھروں سے برکتوں کو نکال کر نحوستوں کو داخل کرنا اور قیامت کے دن رسوائی کا سامنا کرنا اور جہنم کا مستحق بن جانا کیا یہ اپنے ساتھ خیر خواہی ہے بتلائیے ایک انسان نماز چھوڑ رہا ہے اور اس کے سزا کے طور پر اللہ اس سے ناراض ہو رہے ہیں اس کی رزق کی برکتیں دور ہو رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کا سکون غارت ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے نیامت کے دن اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ریزلٹ یہ نکلے گا کہ جہنم کا اس کو مستحق بنا دیا جائے گا تو کیا یہ اپنے ساتھ خیر خواہی ہوئی دوسری مثال لیجئے بہت سے لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں سودی لیندین کرتے ہیں کیا سودی کاروبار کرنا یہ اپنے لیے خیر خواہی ہیں یا اپنے لیے دشمنی ہیں ذرا سوچئے گا جو انسان سود کے ذریعے کاروبار کرتا ہے سود کا لیندین کرتا ہے اللہ رب العزت میں قرآن کریم کے اندر اشاد فرمایا جو کاروبار جو بزنس سودی روپیوں کے ذریعے شروع کیا جائے گا اس کی داگ دن دالی جائے گی اس کو مٹنا پڑے گا اس کو کوئی بڑھا نہیں سکتا اس کو کوئی کامیاب نہیں کر سکتا تو بتلائی تو صحیح کہ سود کے ذریعے کاروبار کرنا یہ اپنے ساتھ خیر خواہی ہوئی یہ اپنے ساتھ دشمنی ہوئی تو جواب کیا آئے گا کہ انسان اپنائی دشمن بنا بیٹھا ہے حرام مال کھاتے ہیں دھوکہ دے کر مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور خوب کو جد و جہد کرتے ہیں نئے نئے حیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں جھوٹ بول کر مال حرام کماتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اشاد فرمایا کہ حرام مال کھانا ایسا یہ کہ جیسا وہ اپنے پیٹھ کے اندر آگ بھر رہا ہو آگ انسان کو سکون نہیں دیتی پریشان کر دیتی ہے اتمینان چھین لیتی ہے اس کا سکون چھین لیتی ہے اسی طرح حرام مال انسان کو سکون نہیں دیتا اتمینان نہیں دیتا بلکہ اس کی راتوں کی نیندوں کو چھین لیتا ہے اس کی نیند اٹھ جاتی ہے ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا جنت کے اندر اس کا داخلہ نہیں ہوگا تو غیبت کرنے والا اپنے ساتھ خیرخواہی کر رہا ہے دشمنی کر رہا ہے پتہ یہ چلا کہ آج کا مسلمان اپنا ہی دشمن بنا بیٹھا ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا خیرخواہی کرے گا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا خیرخواہی کرے گا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا خیرخواہی کرے گا اس لئے خدارہ آپ ذرا اپنے بن جائیے اپنے دشمن نہ بنیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن